بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 1994 میں یونیٹڈ نیشن نے ایک امدادی کیمپ لگایا سودان میں تو ایک چھوٹی سی بچی رینگتی ہوئی وہاں پر خوراک کے لیے اپنی گھر سے اس امدادی کیمپ کی طرف جاتی ہے جو راستے میں نہیں پہنچ پاتی اسے سکتی رینگتی ہوئی ہوئی بچی جب ایک جگہ بھوک سے نڈال اس کا ایک دھانچہ نمہ جسم رکھتا ہے تو وہاں پر کیون کارٹر نامی ایک فوٹوگرفر ایک تصویر کھینچتا ہے جس میں وہ بچی بھوک سے بلکل نڈال اور اس کے پیچھے ایک ولچر ایک گد اس کا انتظار کر رہا تھے کب وہ بچی سسک سسک کر مرے اور وہ اس کا جسم نوچ نوچ کر کھائے کیون کارٹر کی اس تصویر کو 1994 میں ایک بہت بڑا ایوارڈ ملا کیون کارٹر بڑا مشہور ہوا لیکن کچھ مہینوں کے بعد کیون کارٹر نے ڈپریشن میں خودکشی کر لی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس تصویر کے نیچے کسی نے کومنٹ لکھا تھا کہ اس تصویر میں جو کیون کارٹر نے کھینچی ہے اس میں ایک نہیں دو گد ہے ایک وہ گد جو اس بچی کو مرنے کا انتظار کر رہا تھا اور دوسرا وہ گد جو اس کی مدد کرنے کی بجائے وہاں پر تصویریں کھینچ رہا تھا آج کی دنیا میں ہمارے پاس اندرونی اور بیرونی بڑے بڑے گد اس وقت موجود ہیں جو کہ اس دنیا کا سسک سسک سے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کی جسم کو نوچ نوچ کر کھائیں وینیزویلا تیل کی پروڈکشن میں تیل درامت کرنے میں تیل جہاں سے نکلتا ہے ایک بہت بڑا ملک ہے لیکن ستم زریفی دیکھیں کہ پیٹرول خریدنے کے لیے انہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں انہیں پیٹرول خریدنا پڑتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے اس وقت امریکہ بہادر نے نیول فورسز وہاں پر ڈیپلائیڈ کر دی نام انہوں نے بظاہر منشیات کا رکھا لیکن وہ لوگ وینیزویلا کی ریجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے موقع پر جب بنین و انسانیت اس وقت پوری کی پوری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں یہ لوگ وینیزویلا کے قدرتی وسائل پر مادنی وسائل پر نظر رکھ کر بیٹھے ہیں وہاں پر سونا ہے چاندی ہے بہت سے ایسے وسائل ہیں جن سے وینیزویلا مالا مال ہیں اور ان کی نظریں ان تمام وسائل پر ہیں کہ کس طرح ان کو وہ تمام وسائل مل جائیں جبکہ دنیا کی نظریں اس وقت کرونا اس کی میڈیسن اس کی ویکسین اور اس طرف لگی ہوئے تو یہ وہ گد کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے ایک طرف وہ اسے بائیس ملین ڈالر کی امداد دیتے ہیں تو دوسری طرف کسی کو بھی اسے پیٹرول خریدنے کی اجازت نہیں دیتے وہ ڈیزل خرید سکتے ہیں وہاں کی عوام کا یہ حالت ہے کہ وہاں کرونا کے کیسز ابھی بہت تھوڑے ہیں لیکن چونکہ ان کے ساتھ یہ جو تجارتی نہیں ہو رہے کام تو اس وجہ سے وہ بہت شدید مشکلات میں ہیں یہ تو ہو گئے ہمارے انٹرنیشنل گد اب ہمارے اندرونی گد دیکھیں یہ وہ گد ہیں جو آپ کو کسی اور کا راشن چوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حقدار کو ایک بار وہ راشن لے کر جاتے ہیں لیکن پھر تین تین چار چار پانچ پانچ مرتبہ ایک ہی گھر کے لوگ آ کے راشن لے کر جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گد ہیں ان سے بڑے گد بھی ہیں جو تصویر کھچواتے ہوئے ان مسلوم اور معصوم لوگوں کی پبلسیٹی کرتے ہیں ان کے مردہ جسموں کو میں ان کے مردہ جسم اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی مجبوری اور ضرورت کے تحت وہاں کھڑے ہیں اور یہ ان کے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تصویریں بنا کر یہ گد ان کا انتظار کرتے ہیں وہ ڈھونٹے ہیں ایسے ضرورت مندوں کو کہ کیسے ان کے ساتھ تصویر بنوا کر اپنی پبلسیٹی کی جائے پھر ہمارے پاس ایسے گد ہیں کہ جو خوش ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کرونا سے لڑنے کے لئے کرزا نہیں دیا یہ وہ گد ہیں کہ جو پرائم منسٹر کی بے بسی پر کہ وہ کرونا کا اس وقت نہیں کارا مقابلہ نہیں کر سکتا اپنے لوگوں کو بھوکا ہوا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا وہ یہ نہیں دیکھ سکتا پرائم منسٹر کہ اس کے لوگ اس وقت کھانے سے محروم ہیں ان کے کاروبار بند ہو چکے ہیں اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ لوگوں سے مانگ مانگ کر تھک چکا ہے اور جب انسان بہت بری طرح تھک جائے تو پھر اس کا آخری اتھیار اس کے آنسو ہوتے ہیں لیکن یہ گد اس پرائم منسٹر کی بے بسی پر ہستے ہیں یہ اپنے شکار کے اوپر حملہ نہیں کرتا یہ اس کو انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا شکار سسک سسک کر مرے اور یہ پھر اس کی ہڈیوں کو اس کے گوش کو نوچ نوچ کر کھائے اور سب سے بڑھ کر جب یہ گد اس شکار کو کھا لیتا ہے تو پھر یہ بڑی عجیب و غریب منحوس قسم کی آوازیں نکالتا ہے اس کی آوازوں کو اگر آپ سنیں تو آپ کو یقیناً ڈر لگے گا ہے لیکن دنیا والوں اور خاص طور پر پاکستانیوں یہ بات یاد رکھو ہمیں مرنا نہیں ہے ہمیں ان گدوں سے اور ان گدوں سے بچنا ہے ہمیں زندہ رہنا ہے ہمیں انسانیت کو بھی زندہ رکھنا ہے جو ہمارے ارد گرد لوگ اس وقت ضرورت مند ہیں ہمیں ان گدوں سے ان کو بچانا ہے اور یہی ہمارا سب سے بڑا کام ہوگا پرنہ کیون کارٹر تو شاید غیرت مند تھا یہ گیت اتنے غیرت مند نہیں ہے